دیکھو رابی لیکن وہ اپنے موں سے بھی تو کچھ نہیں کہتی اپنے باپ کے کیے ہوئے فیصلے کو مانتی ہے اس پر قائم ہے یہ تمہاری کوشش ہے جو ہے نا یہ اس کے گھر والوں کی نظر میں ساشیں بن جائیں گی سرینہ تم کیوں نہیں سمجھاتی اسے بیٹا تمہارے پاپا ٹھیک کہہ رہے ہیں جب تک تم شاہستہ کو تیار نہیں کر لیتی تب تک کوئی امید نہ رکھو یہ رابی کیوں تیار کرے گی بھئی شاہستہ خود تیار ہو اپنے گھر والوں کو کنیز کرے اس کے بعد بعد میں دیکھی جائے گی پاپا میں یہ جانتی ان کے وہ یہی چاہتی ہے بس وہ اپنے موں سے نہیں کہتی کیا نہیں چاہتی یہی کہ اپنا نکاح ختم کرنا چاہتی ہے اور روحیل کو اپنا نہ چاہتی ہے نہیں نہیں وہ اپنے شوہر قاسم سے کوئی تعلق رکھنا چاہتی ہے یا نہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن وہ روحیل کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچتی بھلکہ روحیل سے تو وہ جھجک دی رہی ہے وہ تو روحیل نے خود اسے پروپوس کیا ہے پروپوس کر لیا جواب مل گیا بات ختم ہوگی اب میرے خیال میں اس بات کو یہی روپ دینا چاہیے اس کے باوجود اگر روحیل کو کوئی امید ہے تو اس کے گھر والوں سے ڈریکٹ رابتہ کریں ہمارے گھر کو بائی پاس کیوں بنا رہا ہے بابا میں آپ سے آنس کی کہہ رہا ہوں نہ مجھ سے شاہستہ نے کہا اور نہ ہی روحیل نے وہ تو میں نے ہی انہیں یہاں پہ بلا لیا تھا اور مجھے کیا پتا تھا کہ شاہستہ انہیں افتی جلدی سب تچ بتا دے گی تیکھا وہی ہوا نا جس کا مجھے ڈر تھا اب الزام آئے گا تبھارے سر سرینہ مجھے جو کہنا تھا نا میں نے کہہ دیا اب آپ اسے سمجھائیے کہ کیا اچھا ہے کیا برا موسیقی موسیقی آجیو مامو تمہاری کچھ ادا ہے نا محبوباؤں والی آج کل کی محبوبائیں تڑیوں میں نہیں آتی تم آ جاتے ہو کمینے ہو پر رانٹ نہیں پیسے لائے ہو ہاں بھائی لائے ہوں اب جلدی سے بتاؤ کیا خبر ہے ارے بتاتے ہیں بتاتے ہیں ذرا جیب تو ڈھیلی کرو آج کی کمائی کی چائے تو پیئیں یہ لو فکر نہیں کرو پورے ایک لاکھ دس ہزار تم پہتبار ہے مامو اور کیوں نہ ہو گرگٹ اور گرگٹ بھائی بھائی اچھا یہ سب چھوڑو جلدی سے بتاؤ کیا خبر ہے یہ کیا ہے یہ ہے ہمارے سٹائل کی خبر ایک دم الیکٹرانک کمپیوٹر سٹائل دیکھو مامو پیسے لیتے ہیں تو کام بھی کر کے دیتے ہیں ہاں ہاں مان لیا بھائی لیکن اس کا کرنا کیا ہے ارے موبائل میں لگاؤ کمپیوٹر میں لگاؤ اور سنو تو توتہ میں نہ کی چون چون چاں چاں یاد تم نے تو سنی ہوگی نا تم ہی بتا دو کچھ کیا ہے اس میں ارے اس میں ہے روحیل کا محبت کا پیغام شاہستہ کے نام ہاں روحیل نے شاہستہ کو شادی کا پیغام بھیجوایا ہے کیا مطلب ڈاریک شادی کا پیغام اور شاہستہ نے کیا کہا ارے وہی جو شروع میں لڑکیاں کہتی ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ ناممکن ہے اس نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے پھر 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 تو پھر اب کیا سٹوری رخصتی اور رسموں تک لے کر جاؤں میں خود سن لے نا تم ہاں وہ تمہارے باب بلند کو کونے تک لے آیا ہے ہم تم بیچ میں مت آنا نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے ساتھ بھی ارے بھاڑ میں گیا بابا بلند تمہاری فیلڈ کا آدمی ہے تو ہی نفٹو اوے جا اس کا کیا مقابلہ ہم سے وہ ٹھہرا لٹیرا گھڑیا زلیل آدمی ہمارا سٹینڈرڈ اور ہے ہم جاسوسی کرتے ہیں اور کرنسی میں ڈینڈ کریں ہاں ہاں چلاو 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 چلاویں گے چلاویں گے ہمارا سٹینڈ کریں ہاں ہلو تمہارے فون کے ایویٹ کر رہا تھا تو آپ انتظار کیوں کر رہے تھے فون کرنے کی آپ بھی زہمت کر سکتے تھے نا کچھ انٹرنیٹ ایشو چل رہا تھا خیل چھوڑو نا اب بات ہو رہی نا ہماری پہلے میں نے سوچا فون پہ بات کر لوں پھر میں نے کہا ویڈیو چیٹ ہی کر لیتی ہوں اور صحیح ہو گیا آپ کی شکل دیکھے ہو گیا بگا نہیں آج مجھے کیوں ڈپریشن ہو رہا کیوں بھئی کیا ہو گیا تمہیں اور ڈپریشن کیوں ہاں آج پاپا سے بات ہوئی تھی کہہ تو وہ سمجھانے کے طریقے میں رہتے لیکن انہوں نے پہلے کبھی مجھ سے ایسے بات نہیں کی آخر بات کیا ہوئی یہی کہ وہ شایستہ کے معاملے میں کنسرن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ شایستہ کے معاملے سے مجھے دور رہنا چاہئے کیونکہ اگر اس کے معاملے میں کچھ بھی گربر ہوئی تو سارا الزام میرے سر پر جائے گا دیکھو شاید ایسا نہ ہو لیکن یہ بات سچ ہے کہ ان کی سوچ غلط نہیں ہے ہر باپ اپنے بچوں کے بارے میں کچھ ساتھے اکل سے سوچتا ہے شاید خودگرزی کیا ہوتا ہے لیکن ارحان پتہ نہیں کیوں میں شایستہ کے معاملے میں اپنے آپ کو نہیں روک پاتی کوئی یقین کرے کوئی کچھا پکا یقین کرے لیکن مجھے پورا یقین ہے وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے چاہے وہ کچھ بھی کہے میرا دل نہیں مانتا وہ جانتی ہوگی لیکن مانتی نہیں ہے بلکہ الٹا یہ یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور وہ اس سے مطمئن ہے جیسے کہ آپ جانتے نہیں ہیں وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہے تاکہ اس کے بابے اس سے خوش رہیں رابی سمجھتے ہیں ہم لوگ لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہے ہم یہاں بیٹھے اپنے آپ کو للچار محسوس کرتے تو تم مہاں بیٹھ کے کیا کر سکتی ہو کر تو بہت کچھ سکتا لیکن کرنے کے لیے ہمت چاہیے جو کہ یقین ان مجھ میں تو ہے لیکن آپ لوگوں میں نہیں ہیں کیسے ہمت کیسا فیصلہ کہنا کیا چاہ رہی ہے دیکھیں شاید مجھے کہنے میں تو ججگ ہو لیکن مجھے کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو بتانے میں کیا پرابلم ہو رہی ہے پتا کیوں نہیں دیتی ریحان ہم شادی کر لیتے ہیں فورا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اور میں تب ہی آپ کے گھر آ کر اس معاملے کو اپنے طریقے سے انڈل کر سکتی ہوں رابی تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو میں کوئی نائجائز بات تو نہیں کری رہا جو کل کرنا ہے وہ آج کر لیتے ہیں اور یہ آپ اپنی بہن کی خاطر کریں اور میں اپنی بہن سے بھی زیادہ پیاری دوست کی خاطر کر رہی ہوں لیکن یا یہ لائٹ میکنی بندہ کہاں تھی کیا مطلب یہ کوئی طریقہ ہے انسان آتا ہے خیریت معلوم کرتا ہے تم تو چڑھ دوڑے ہوں اور تم کہاں تھی خیریت پوچھوں آپ کی آپ کی جو بہر ہے نا میری امی طبیت خراب ہے ان کی بار بار کال کر رہی ہے کسی وقت میرے دوست سے ٹکٹ پکڑائیں گے اور آ جائیں گے آپ پر کیا کہہ رہا ہے میں روکا کے نہیں دیکھو مام تمہارے دیگے رہنا میرے حالت تک آگیا ہے تم نے تو مجھے بڑے بڑے سپنے دکھایا تھے کہ یوں جائیں گے یوں پیسے پکڑیں گے یوں واپس آ جائیں گے اور وہ کیا رہا ہے گلتا جو پیسے ہاتھ میں تھے وہ بھی ہاتھ سے نکل گئے ہیں اب یہ پیسوں کا معاملہ ہے اورنج کینڈی نہیں ہے کہ دوڑے اور لے آئے اس میں ٹائم بھی لگتا ہے اکل بھی لگتی اور پیسہ بھی لگتا ہے کیونکہ پیسہ ہی پیسے کو کھیجتا ہے اور تُو نے کونسی قصر چھوڑی ہے پیسے خرص کبنے میں تو کیوں نہ کروں خرص میرے باپ کے پیسے ہیں جو میری ماں نے مجھے دیا اور تم جن جو گھڑوں میں لگے ہوئے ہیں وہ روز مجھ سے کھول کر کے واجد انکل کا پوچھتی ہیں شائزتہ کا پوچھتی ہیں کیا جواب دوں میں ان کو جے چھوڑی کے نیتے دم لے بس کچھ دن کے لیے آپ کو روک لے یہ کوئی پندرہ پیس دن ان دنوں میں کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا کھوڑے پیسے میں توڑ لائے ہوں بس میرے گھوڑے کی چال چل جائے پھر دیکھنا وہاں نیارے ہو جائیں گے دیکھو بابو تم یہاں بیٹھ کر کر رہو اپنے باروں کے نیارے ہونے کا انکلہ میں جا رہا ہوں امی کے پاس ہم وہاں جا کر ان کو رکھتا ہوں کیونکہ اگر وہ یہاں آگئی تو سارے پول کھل جائیں تمہاری عزت کی کو مجھے پتہ نہیں پر جو میری ہے وہ بھی مٹی ہو جائے گا تم چلا جائے گا تو شیزہ کیا کیا ہوگا اور سمجھ میرا پتہ بھی یہاں سے کٹ جائے گا تو شیزہ کو بھی میری جھونینا آپ نے ہی ڈا رہا ہے اب سمح لیں اس سے اور اپنی شنوں کو دیکھو میرا ٹارگیٹ یہ لوگ واجے صاحب یا شائستہ نہیں ہے میں کچھ بڑا کرنے کے چکل میں ہوں مجھے پریننگ کرنے دیکھ اچھا تو خود بتا تو شائستہ کو قبول کر لے گا قبول تو میں نے اسے دس سال پہلے ہی کر دی بس اب رخصت کر کے لے جانے کا انتظار کرنا اب تیرے اندر یہ بھڑک اور للت کہاں سے پیدا ہو گئی شائستہ کے لیے تو اچھی طرح جانتا ہے شائستہ تیرے ٹائپ کی نڑکی نہیں ہے تو یہ بات جا کر بتا دو نا اس کے گھر والوں کو اور اپنی بھین ایک محصول نڑکی کے زندگی کو خراب کر رہے ہیں کون سی زندگی خراب ہو گئی اس کی کون سی رخصتی ہو گئی اس طرح کے رشتے ناتے ٹوٹتے بنتے رہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس رشتے کی ضرورت ہے اس لیے اس کا جڑے رہنا ضروری ہے اچھا مامو چھوڑو ان سب باتوں ایسے بھی تمہاری کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آتا امی سے بات کرو ان کو رہنزی کرو اگر کر سکتے ہو تو ٹھیک وانا میں جا رہا ہوں ان کے پاس اچھا میرے باپ خندہ ہو جا میں صبح کر لوں گا آپ اسے باپ اور یہ شائستہ والا معاملہ بھی فکس کرا دینا ہے بلکہ ہم دونوں چلیں گے اور میں کسی نہ کسی طرح نجمہ بھاڑی کیا آپ سے بات کرا دینا ہے آپ خوش جو بھی کرنا ہے جلدی کا موسیقی 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 کیونک؟ کہاں؟ وہ... ہم نے اپنے پیٹل ایریا میں ایک تیفتیری دیکھا ہے وہ پیتزا پاسٹا والا؟ اس کے سیکنڈ فروت پہ ٹھیک شام ساتھ بجانا اور ہاں کسی بڑی گاڑی میں سوفر کے ساتھ ہاں اوکی اوکی ایل مانیج بیسے یہ فلاڈ جو ہے آپ کا اپنا ہے؟ ناہی میں آج شام ساتھ بیدر کے اپنا ہوں گا یہ با میں نے نمد نہیں مرے اس لیے سیف مات کر ہاں شام کو ساتھ بجے پہتے ہیں اور پلیز مجھے کونک اوکی یقیناً کچھ کہنے آئے ہو کہو میں منتظر ہوں جی ریڈی وہ اصابے میں بات ہوئی ہے میری بات ہوئی ہے واجد انکل سے تو؟ وہ تو میں جانتا ہوں بلکہ اپنے کان سے سن چکا ہوں نہیں ریڈی میری کل بات ہوئی ہے میں نے خود انہیں فون کیا تھا اور ان سے ان کے گھر جانے کی اجازت مانگی خیلے؟ ایسا کیا احساس ہو گیا تم کو؟ اور کیا وجہ پیش کی تم نے ان کے گھر آنے کی؟ وجہ تو نہیں بتائی بس ان سے اجازت مانگی اور انہیں دے دی وغیہ کسی سوال جواب کے یعنی کوئی نرازگی نہیں تھی انہیں مجھ سے بڑے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے سوچ بڑے ہوتے ہیں وہ اپنی کامیابیاں آنا رہا ہوئے ہیں اپنے خوشی شو نہیں کرتے پیشتے ہیں خیر؟ تب جانے ان کے گھر؟ اور ہاں خالی آپ مت جانا اور خبردار پر قیمتی چیز لے کے مت جانا بڑے لوگ بڑی چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے شیر ڈیڈی میری پوری کوشش ہوگی کہ میں انہیں کنونس کر کے دوبارہ واپس لے گا اس کے لئے اگر مجھے ان سے دوبارہ معافی بھی مانگنی پڑی تو میں مانگ دوں گا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اپنی ریگریٹی کا خیال لگنا تمہارا انداز ہم بلونا چاہیے منلس سماجت والا نہیں جی ڈیڈی اور میں نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر وہ واپس آگئے تو میں ان کی سرویسز کو اس طرح استعمال کروں گا کہ انہیں بھی احساس ہو کہ ان کی ضرورت ہے ہمیں یہ جو تمہارے روئیے میں ون اتکی دیگری کی چینج آئی ہے نا اس کو میں سمجھ پا ہوں لیکن خود چھوڑوں میں تو خود ہی چاہتا تھا کہ والی بھائی سے بات کروں بلکہ ان سے اجازت لے کر شایستہ کا اوفر کروں ایک آئیڈیا ہے اگر وہ نہیں ماندے تو شایستہ یہ کوئی ایکسچینج وفر نہیں چل رہی ہے جب خبردار تم کوئی ایسی بات نہیں کرو بس جانا اس سے دیوان اچھا تاسو چھوڑنا اور آ جانا بس سمجھے صحیح ہے آرے یہ کسے سکنی چکر واقع لے کر آگئے ہیں کس کو دیا تھا چیک سر وہ انور صاحب کو انور صاحب وہ ہی نا درمیانے سے کت کے جن کے چپ کے بال ہیں اور سامنے سے کتے ہیں جی جی سر وہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے جانتے بھی ہیں ہاں اچھا سا ٹیک ہے سمجھا صحیح ہے سمجھا ہلو جی مامون میں ریحان بات کر رہا ہوں میں نے صرف اس لئے فون کیا تھا پوچھنے کیلئے کہ آپ کو پیسے مل گئے نا ہاں ہاں مل گئے رسید نہیں لگے دی تمہارے بندے نے نہیں مامون وہ تو بس میں نے ایسی سوچا کہ آپ سے پوچھ لوں فر کنفرمیشن اچھا کیا بھئی تمہارا بندہ تو رسید پر دستکت کروانے پر تولا تھا میں نے کر دیئے میں نے سوچا آپ اس سے کیا بحث کروں تمہارا تمہارا رشتہ دستکتوں اور سبوتوں والا تھوڑی ہے جی جی مامون بالکل وہ میں نے اس کو نیو اپوائنٹ کیا نا آفیس میں وہ آپ کو جانتا بھی نہیں جون فری مامون میں کہہ دنیا اب بلکل فکر بات کریں خوکی میں شاہستہ کی نہیں رابی کی بات کر رہا ہوں رابی کی ابے یار تم جانور تھے اتنا تو مجھے مامون تھا لیکن جانور میں بھی اتنی اکل ہوتی ہے کہ اس میں کدھر مو مارنا آئے اور کدھر نہیں جسے آپ فالتو جنجال کہہ رہے ہیں وہ اس کی زندگی کا ایک بہت نجی ماملہ ہے شاید وہ یہ سب صرف شاہستہ کیلئے نہیں کر رہی بلکہ غیر ارادی طور پر اپنی ہونے والی نند کیلئے کر رہی ہے تم فیک میں تم سے پوریشتہ میں رکھا چاہتا ہوں ہر بات تو انسان کے بس میں نہیں ہوتی نا ہاں نے قتل کے سوا سارے برے کام ہیں میرا کیا قصور تھا ابھیو لوہار بات مو گئی تیری لوہار گری ابھیو بندر تو کیا جانے ادرک کا سواد ہاں یہ مردوں کی گیم ہے تیرے جیسوں کے بس کی بات نہیں اچھا یاد سکاندر تو اسے بات کرنے آئے ٹک اچھلنا نہیں کوتو دوست ہے نا ہمت بڑھانے والا مشورہ دے نا تو کیا بینک فینک لوٹنے کا پروگرام دنا رہا ہے کیا تو جب بات کریں گا چورو چکو والی بات کریں گا ہاں 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 تو تو کونسا مجھ سے اچھا مشورہ مانگنے آئے گا دیکھ میری بات بھار سوسی کو توسٹ دنگے سنیا ہاں یا وہ تو آج کل شکاری کے گھردے نا بڑے چکر لگا ہے آہ تو شکاری کی جو گیٹی ہے نا یہ تیرے بھائی کا دل آگیا شاہستہ کی سہلی میں یہ رابیا رابی کی باقی اوے تو باگل باگل ہو گیا کیا بانک ملی ہے وہ شکاری جو ہے نا وہ تو مارے گا سو مارے گا لیکن جو راجہ ہے نا تیرے پیس کر کے کتوں کو نہیں چوہوں کو کھلا دے گا ٹک شکاری کی تو نا باد میں لکھی جائے پینشن ہے راجہ بھائی کا چاہر دیکھ راجہ بھائی کی نظر ان کے پیسوں پر تنہی ہے نا میں شاہستہ کی نہیں رابی کی بات کر رہا ہوں رابی کی ابے یار تم جانور تھے اتنا تو مجھے مانو تھا لیکن جانور میں بھی اتنی اکل ہوتی ہے کہ اس نے کدھر میں مارنا ہے اور کدھر نہیں دیکھ میری اوقات جو ہے نا وہ ماسی تک ہے اگر اس سے تو اتنا بھی اوپر آیا نا تو دونوں طرف سے اتنی گولیاں پڑیں گی اتنی گولیاں پڑیں گی کہ چھنی بن جائے گا میں تجھ سے یہاں آئے تھا دو سمجھ کے مشورہ مانگیں ہم تو تو مجھے لیکچر دینے بیٹھ گئے نیکل گئی ساری یہ کڑی ساں گئے وہ کسنے وادے ہیں کہ جان دے دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اچھے سونے تو راجہ بھائی کے پارزہ ٹھیک ہے وہاں جا کے میں بتا انہیں سب کچھ باتا اس کے بعد اگر انہوں نے تمہارے ٹیٹوانہ دبا دیا نا تو مہیں نام بدل دیں گا کیا کرے گا دیکھ بھائی میں راجہ بھائی کے لئے کام کرتا ہوں بیچا نہیں ہے میلا کچھ کچھ کیا بگاڑ لے گا میرا میرے عشق کے بچ میں جوڑی آئے گا اس سے جنگ کرے گا محبت اور عشق میں سب جائے گا اوہے یار پتا میں کس فالتے کے لچے نہیں ماتھا کٹ کھونی آجی سے کسی گھوا جو کہنا چاہتی ہیں کہہ ڈالی ہے یہ اتنا سوچنے کب سے شروع کر دیا آپ کہنا کیا ہے جو میں کہنا چاہتی ہوں آپ اسی کے احساس دلنی تپے ہوئے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم لوگ اور خاص طور سے رابی آپ کی اتنی سخت رویہ کی عادی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ باہیسیت باپ اگر میں اپنی بیٹی کے ہاتھ میں کچھ سمجھاؤ تو میرا رویہ سخت گیر کر آئے گا عزیز صاحب سمجھانے میں اور سختی سے کسی چیز کو منع کرنے میں فرق ہوتا ہے اس کی عادت ہی کچھ ایسی بن گئی ہے اور اس کی اس عادت کے ذمہ دار آپ ہیں وہ فیصلہ کرنے سے پہلے پوچھتی نہیں ہیں فیصلہ کرنے کے بعد بتاتی ہے ہمیں اسی امید پر کہ سکھا تو اسی کا چلے گا میں مانتا اس کی یہ عادت میری وجہ سے ہے اور مجھے اس پر کوئی ملال بھی نہیں ہے لیکن باہیسیت والد ہمیں اس پر نظر تو رکھنی چاہیے گا کہ وہ کسی جنجال میں نہ پھنس چاہے جسے آپ فالتو جنجال کہہ رہے ہیں وہ اس کی زندگی کا ایک بہت نجی معاملہ ہے شاید وہ یہ سب صرف شاہستہ کے لیے نہیں کر رہی بلکہ غیر ارادی طور پر اپنی ہونے والی نند کے لیے کر رہی ہے کیا یہ بات ظاہر ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ میں ہی آخری آگے جسے ہر بات سب سے آخر میں پتہ چلتی ہے یہ آپ سے آتی کر رہے ہیں عزیز صاحب اس گھر میں کوئی بات آپ سے نہیں چھپائی جاتی میں نے یہ بات خود آپ کے کانوں میں ڈالی تھی ہاں ہاں ٹھیک ہے وہ اندیشہ تھا خیال تھا تمہارا ماں باپ کے دل میں جب اولاد کے بارے میں خیال آتا ہے تو کسی حد تک یقین کے برابر ہوتا ہے اور خاص طور سے ماں کے دل میں رابی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا کوئی کھل کر بات نہیں کی لیکن میرا خیال مزید یقین میں بدل گیا ہے اگر ایسا ہے تو پھر کیا کرنا چاہتے ہیں کیا تجویز ہے تمہارے آپ ٹینس نہ ہوں شاہستہ کی امی نے ہمیں بلاوا تو دے رکھا ہے میں ان سے بات کرتی ہوں ہم ان کے گھر جائیں گے گھلے ملیں گے بلکہ آپ ایسا کیجئے کہ شاہستہ کے والد سے مراسم بڑھائیے اور ساتھ ساتھ ریحان کو بھی جانچئے ہم شاہستہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے بلکہ آپ ایسا کیجئے گا کہ رابی کے سامنے مجھ سے پوچھئے گا اپنے ٹپیکل انداز میں کہ واجد بھائی کہاں کب جانا ہے آپ دیکھے گا خوش ہو جائے گی کھیل اٹھے گی میری بچی ٹھیک کون ہے اسلام علیکم علی جی میں اجمل اجمل اقبال مالیکم اسلام آو بیٹا آو آو اندر آ جاؤ بیچو وہ کیا ہے دراصل پہلی بار ملاقات ہے نا تم سے تو پہچان نہیں بائی بیچو میں انہیں بتا کر آتی ہوں آئی 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 آنمر صاحب آپ تو سیرے سے لہ پتہ ہی ہو گئے رات دیر تک آپ کا انتظار کرتی رہی ہوں اور اوپر سے فون بھی بند آ رہا تھا ارے بھئی بس کیا بتائیں ساری رات ادھر ادھر جوڑ توڑ میں ہی لگے رہے سچ بجو تو جوڑ کم ہو رہی تھی توڑ زیادہ آپ کے جوڑ توڑ کے پوسٹر بن کر شہر میں لگنا باقی رہ گئے ہیں بس اور کہاں کہاں تک کھلا چکے ہیں آپ اپنی داستان داستان؟ کونسی داستان؟ یہ کافی رازدار ہے ہماری اور تو ہم شہر میں کسی کو جانتے نہیں دیکھئے آپ جانیں یا نہ جانیں جس طرح کے لوگ آپ کی باتوں کو جاننا شروع ہو گئے ہیں نا یہ آپ کے حق میں اچھا نہیں ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ آپ لوگوں کے سلاب میں میں اور شیزہ نہ بھیجائے ارے کیا کہہ رہی ہو مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کیا ہو گیا کونسا سلاب آ گیا آپ ذرا دماغ پر زور ڈالیے اور ذرا سوچ کر بتائیے کہ آپ نے شہست اور قاسم کی اور ان کے گھر والوں کی اور رہیل وقی کی باتیں کس کس سے کی ہیں اور کس کس کا تعلق ہے اس معاملے سے آرے کس کا تعلق ہوگا ہمارے دل کی بات تو تم جانتی ہو یا پھر وہ تمہارے بابا بابا بلند ہاں وہی بابا بلند انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ پوچھ گچھ ہو رہی ہے ان سے بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں جڑ تک پہن جاتے ہیں لیکن میں اتنا بتا دوں کہ کہیں نزلہ ان کا آپ کرنا گر جائے وہ تو پتہ نہیں کیا کیا معلوم کر بیٹھے ہیں بلانے ہی والے تھے آپ کو سمجھانے کے لیے لیکن پتہ نہیں آپ نے کیا کیا شروع کر دیا ہے بیچ میں ارے قسم دے لو میں نے کچھ بھی نہیں شروع کر آیا میں تو کبھی وہاں پھٹکا بھی نہیں پھٹکا تو ان کا لگے گا ان سب کو جو اس معاملے میں ٹانگ اڑا رہے ہیں آپ اپنی فکر کیجئے کہیں شہیدوں گلیس میں نام نہ آ جائے کہ شنو کیوں لڑا رہی ہو میرے حسان پہلے ہی خطا ہے اچھا بتاؤ کون سے راستے دکھانے والے ہیں آپ کے پاس کچھ پیسوں کا انتظام ہو جائے تو جائیں وہاں اپنا مو لے کر پیسے کون سے پیسے دے تو دیئے تھے پیسے ارے تم سے ہی تو لے کر دیئے تھے شنو یاد ہے نا اچھا وہ چلڑ چلڑ پانچ لاکھ روپے چلڑ ہوتے ہیں انوار صاحب جب کرونوں کی منزل سامنے ہو تو راستے میں چلڑ اچھا لے پڑتے ہیں آپ عمل کریں گے وہ عمل پڑیں گے پتہ ہے نا فرق عمل اور عمل کے درمیان ارے کچھ آس تو بنے پیسے ہوگی کچھ راستہ تو دکھائیں وہ را کرتی ہوں بات انتے پھر آپ کو بتاتی ہوں اب لا پتہ نہ ہو جانا دبارہ آنٹی یہ کبو کی لے گا ارے بیٹا ستوفے کی کیا زورت تھی تم ہمارے گھر پہلی بار آئے ہو ہمیں تمہاری خدمت کرنی چاہیے تھی ارے نہیں آنٹی تکلوف کیسا وہ کہتے ہیں نا مٹھائی خوشی کے علامت ہوتی ہے بس اسی لئے تو کیا خیر سے کوئی خوشی کی خبر لائے ہو آشاء اللہ انکل یوں ہی کہیے گا کہ خوشی کی خبر یہاں سے لے کر جانے کے لئے آئے ہو کیا مطلب سمجھا لیں انکل میری ریڈی سے بات ہوئی انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ شاید آپ اب ہمارے ساتھ کام نہیں کریں گے اسی لئے میں آپ کے پاس درخواست سمجھ لیجئے التجاز سمجھ لیجئے یا خواہی سمجھ لیجئے سب لے کر آئے ہوں کہ آپ پلیز اپنا فیصلہ واپس لے لیجئے اور ہمارے ساتھ کام دوبارہ کیجئے ارے بیٹھا فیصلہ کے ساتھ یہ تو یہ دن ہو نہیں تھا لیکن ساتھ تب نلتا ہے جب رفتار ایک ہو میار ایک ہو لیکن میں جانتا ہوں کہ میں کبھی بھی آپ کے کام میں مددگار نہیں یہ تو اکبال صاحب کا حسن سلوک ایسا تھا کہ بس انہوں نے کبھی اپنے احسان جتائے دی انکل یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں میں تو شرمندہ ہوں ہی لیکن ڈیڈی بھی بہت پریشان ہے وہ آپ کو اپنا ساتھ ہی نہیں بہت اچھا دوست بھی سمجھتے ہیں ہاں بیٹا کام کی بات تو میرے کر دی اب جہاں تک دوستی کی بات ہے وہ تو مرتے دم تک رہے گا اس کے لیے ہمارا ساتھ کام کرنے زوری تکینا ہلو جی سامنے کون آنٹی آپ ہی انکل سے کہیے نا اگر آپ کہیں گی تو شاید ہماری بات مان جائیں ویسا انکل میں نے ڈیڈی کو ایک تجویز دی تھی جس پہ وہ بہت خوش ہویا آپ کی اہلیت کی ہمیں اکاؤنٹ سے زیادہ ایڈمیسٹریشن میں ضرورت ہے کیوں آنٹی کیسے لگا آپ کو آئیڈیا بیٹا آپ لوگ کی باتیں آپ لوگ کی جانے میں تو کبھی چولا چوکی سے آگے ہی نہیں گئی بیٹا سب سے پہلے تو میرا شکریہ آدھا کرنا ہے اقوال صاحب کو اور اس کے بعد اسے کہنا کہ ان کا حکم سارا آنکھوں پہ ہے لیکن میں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے اور میری خواہش ہے کہ بس میں اب آرام کروں اچھا آپ لوگ بیٹھیں باتیں کے رہے میں چائے بنا کر لاتے ہیں انکر ڈیڈی کی جس بات کا آپ حکم کہہ رہے ہیں ان کی اسی بات کو آپ اس طرح سمجھ کے قبول کر لیجئے چاہیں تو سوچ لیں پریز ٹھیک ہے میں اس بات پہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کے بارے میں سوچوں موسیقی 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 دروازہ کھلے آجاؤ روک جاؤ پہلے بتاؤ کہ یہاں کھسیسیت سے آئی کیا مقصد ہے تمہار اور اگر نہیں بتا سکتی ہو تو اُلٹے پہر واپس سنیسے میری یہ حیثیت ہے کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں اور میرا یہ حق ہے کہ میں آپ سے بھی پیار ہی چاہتی ہوں جانتی ہو گیا میں تو شاید پہلے دن سے ہی جانتی تھی اس لئے کہتی بھی رہتی تھی لیکن شاید سونا آپ نے آج ہے جو کچھ بھی تم اس سے چاہتی وہ اتنا سستہ نہیں ہے کہ تم اپنی دولت سے خرید کر اسے پاس اسے پانا بہت مشکل ہو سکتا مجھے آپ جانے دیجئے میرا یقین تو پہلے دن سے ہی پکتا تھا اسی لئے تو دیکھئے آج یہ وقت بھی آئے اور یہ پھول بھی میں اسی لے کے آئے ہیں حیلہ وقت آنے پہ میں تمہیں سب کچھ بتاتا رہا ہوں جس دنیا سے میرا تعلق رہا وہاں پہ ہر قسم کی برائی ہو برائی سمجھتی ہونا مستو سال پہلے میں نے وہ سب پوچھو آج بھی اس زمانے کی باسکرس مجھے سنائی دیتی اس شور شرابے سے بہت سے دشمن نکل کے میرے سامنے آ جائے اور وہ فون پر جو تم نے گولیوں کی آوازیں سنی تھی اسے چلانے والے کوئی اور نہیں تھے میرے اپنے ہی چاہنے والے تھے میرے اپنے ہی عزیز ایک بات پوچھو آپ سے آپ کو ماسٹرز کی ڈگری ملی بھی تھی آپ نہیں پھر پروبلم کیا ہے آپ اب اپنی پرانی زندگی کو بھلا چکے ہیں اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں میرے لیول سے تو زیادہ ہی سمارٹ ہیں آردیوٹ بھی ہے اور اب تو لگتا ہے سنسیر بھی ہیں اس کے علاوہ اور کیا چاہیے پرولم کہا ہے کہا نہیں اس کو ڈھوننا بہت مشکل سندگی میں اسے بہت سے راستے ملتے ہیں جہاں پر صرف جانے کا راستہ واپس آنے کا بہت سے بھول بلینہ ہوتی ہیں جسے اس کوار کرتے کرتے ساری سندگی گزر جاتے ہیں یہ تو آپ بہت ہی کلمی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں اچھا خیر آپ یہ بتائیں کہ اب آپ یہیں رہیں گے نا میں آپ سے ملنے آ سکتی ہوں بلکل نہیں بلکل بھی نہیں یہاں دوبارہ آنے کے بارے میں سوچنا کرتے ہیں میں ابھی کچھ دنوں یہاں رہوں گا اس کے بعد یہاں سا سلاح جانے جب پکے ساری پرابلمز بھی ٹھیک ہے کونسے پرابلمز اس دن آپ نے مجھے قول کی پیچھے گولیاں چل رہی تھیں آپ کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے یہ کیا چکر ہے دیکھو اے اللہ میں تم سے کوئی چھوٹا سچا ریشتہ نہیں رکھنے چاہتے ہیں اسے کوئی ریشتہ ہی رکھنا چاہتا ہوں میں تم سے جس میں چھوٹ ہو فرید میں تم سے کوئی ریشتہ نہیں رکھنا چاہتا ہر بات تو انسان کی بس میں نہیں ہوگیا میں نے قتل کے سوا سارے بورے کام میرا کیا قصور تھا